بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی گھر میں فرض نماز ادا کر رہا ہے یا پھر جو ہے جماعت کے ساتھ گھر پہ ہی نماز ادا کر رہے ہیں اس کے لئے اذان اور اقامت کا کیا مسئلہ ہے پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمگری پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 53 پہ اور بدائیو سنائی پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 377 پہ پوری تفصیلات ملیں گی سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں یہ مسئلہ صرف اور صرف مردوں کے لئے ہے کیونکہ عورتوں کے لئے اذان اور اقامت ہے ہی نہیں صرف مردوں کے لئے ہے یہ مسئلہ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف فرض نماز کے لئے ہے سنت نماز نفل نماز واجب نماز ان کے لئے اذان اور اقامت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اذان اور اقامت ہے ہی نہیں صرف فرض نماز کے لئے ہے یہ مسئلہ اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو گھر پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں میدان میں یا کہیں دوسری جگہ ہال وال پہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں مسجد کے علاوہ کہیں اور پڑھ رہے ہیں اس کے لئے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے مسئلہ بالکل الگ ہے اور وہ مسئلہ بہت تفصیل ہے اسی لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں مسجد کا مسئلہ دوسرا ہے ٹھیک ہے دھوکا مت کھائے گا ورنہ پھر مسئلہ گربڑ کر دیں گے تو کچھ اور سمجھ کے بیٹھ جائیں گے اسی لئے اس کو واضح کرتا ہوں میں اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے اذان اور اقامت یہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اذان اور اقامت نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے بغیر کسی عذر کے یعنی جان بوجھ کر قصدا اذان اور اقامت کا ترک کر دینا چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی تفصیل ہے کب مکروہ ہے کب مکروہ نہیں ہے یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو سب سے پہلی بات اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں دونوں کا مسئلہ ایک ہے ابھی بتا رہا ہوں جو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں مسجد ہے اور مسجد کی اذان کی آواز آپ کے گھر تک آتی ہے یعنی آپ کے علاقے کی وہ جو مسجد ہے آپ کے علاقے کی مسجد ہے اور اسی مسجد کی آواز آپ کے گھر تک آتی بھی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس مسجد میں اذان ہو چکی ہے اور نماز بھی ہو چکی ہے اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ گھر پہ نماز ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ ہے کہ اب آپ کو اذان اور اقامت کہنا کوئی مطلب سنت بھی نہیں ہے اور اگر نہیں کہیں گے ایسی نماز پڑھ لیں گے بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ گھر پہ نماز ادا کر رہے ہیں مسجد میں نماز ہونے کے بعد مسجد میں اذان اور اقامت ہونے کے بعد بھی گھر پہ اگر آپ اذان دے دیتے ہیں اور اقامت کہہ کر پھر فرض نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا مناسب ہوگا لیکن ہاں اذان میں اتنی بلند آواز اتنی تیز آواز مت کرنا کہ جس سے لوگ سمجھنے لگیں کہ مسجد میں پھر دوبارہ اذان ہو رہی ہے لوگوں کو شبہ پیدا ہو جائے کیونکہ مسجد میں زور سے اذان دینے کا حکم ہے اس لیے کہ مسجد لوگ آئیں گے لیکن یہاں جو بھی آپ اذان دیں گے یہ تو آپ اپنے لئے اذان دے رہے ہیں پھولینے دوسروں کو بلانے کے لئے اذان دے رہے ہیں اس لیے زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے آئیستہ آئیستہ الفاظ میں اپنے خود سن سکیں اتنی زور سے اذان دے دیجئے اکامت کے یہ پھر نماز پڑھئے بیچ میں اذان اور اکامت کے بیچ میں دس پندرہ میٹ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بس فوراں اذان دیجئے فوراں اکامت کے یہ وہی نماز پڑھ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا لیکن اگر آپ مسجد میں اذان اکامت ہونے کے بعد ہی پڑھ رہے ہیں اذان اکامت گھر پہ کہتے بھی نہیں ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے کوئی کرہات نہیں لیکن بہتر یہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ذرا سمجھئے اگر مسجد میں اذان اور اکامت ہوئی نہیں ہے پھر آپ گھر پہ نماز ادا کر رہے ہیں ایسی صورت میں آپ اذان دیں اور پھر اکامت کہیں پھر نماز پڑھیں ورنہ آپ کی نماز مکرو ہو جائے گی اس صورت میں جب مسجد کیونکہ مسجد کی اذان پورے محلے کے لیے ہے مسجد کی اکامت پورے محلے کے لیے ہے اس لئے پورے محلے والوں کو دوبارہ نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس محلے میں لیکن ہاں اگر اسی محلے میں دوسری مسجد ہے وہ مسئلہ دوسرا ٹھیک ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں لیکن اسی محلے کی جو باشند ہے گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں میدان میدان پہ یا کھیت بیت کھلیان پہ گئے ہوئے تھے کھیت بیت پہ کام کرنے گئے تھے وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اکیل آئے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہاں محلے کی اندر ہے وہ اور اذان کی آواز بھی وہاں تک پہنچتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر محلے کے اذان اکامت ہوئی نہیں ہے تو یہ کہے گا ورنہ پھر مکرو ہو جائے گی نماز اس کی نماز تب بھی ہو جائے گی ہاں ایک چیز ہے اذان ہو چکی تھی اکامت ہوئی نہیں تھی اب یہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کی بات ہے مسجد میں اذان ہو چکی تھی اکامت ابھی ہوئی نہیں ہے جماعت ہوئی نہیں ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے گھر پہ ایسی صورت میں اذان تو ہو چکی ہے اذان اب دینے کی ضرورت نہیں ہے دے دے گا تو اچھی بات ہے نہیں دے گا صرف اقامت کہہ کے بھی نماز پڑھ لے تو یہ سمجھے گا اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو یہ مسئلہ بہت جزیات ہیں بہت باری کی نئے سمجھ پائیں اللہ کے لیے اس کو بار بار سنیے تاکہ مسئلہ ایک ایک کر کے آپ کا حل ہو جائے میں نے کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ جزیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جررت کی ہے یاد رکھئے گا دیکھئے اگر آپ مسجد پہ یعنی ازان و اقامت دوسری علاقے پہ ہوئی ہے آپ کے محلے پہ مسجد نہیں ہے آپ کے گاؤں پہ مسجد نہیں ہے دوسرے گاؤں پہ مسجد ہے وہاں کی ازان کی آواز آئے یا نہیں آئے اگر آپ اپنے بستی میں اپنے گاؤں میں نماز ادا کریں گے تو گھر پہ ادا کریں گے تب بھی آپ کے لیے ازان کہنا ہے اور قامت بھی کہنا ہے اسی طرح آپ اپنے گاؤں میں ہیں اور اپنے گاؤں کی مسجد بھی ہے لیکن گاؤں کی مسجد اتنی دور میں ہے کہ جس سے وہاں کی آزان کی آواز آپ تک آتی نہیں ہے ایسی صورت میں بھی آپ آزان دے دیجئے اور اقامت کہیں پھر نماز پڑھئے یہ پوری دیٹیل پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اللہ کے لئے بار بار سنیے گا ورنہ مسئلہ غلط سمجھ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں